بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ہی کوفتے کھانے کا آپ کو مزا آئے گا تو ریسیپی کو فل واش کریں سٹیپ بے سٹیپ جس طریقے سے میں کوفتے بنا رہی ہوں آپ بھی اس طرقے سے بنائیں گے تو بہت ہی شامدار قسم کے آپ کے کوفتے بن کے تیار ہوں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی اور بناتے ہیں بہت ہی لا جواب قسم کے کوفتے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں all notification کو press کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے کوفتے بنانے کے لئے یہ پینل یہ ہے چوپر کا جگ اور اس میں ڈال دیں گے کیما بیف کا کیما میں یوز کر رہی ہوں 750 گرام اور سارا کیما اس کے اندر پہلے ہم ڈال دیں گے چوپر کے جگ میں اور پھر اس کے اندر ہم spices ایڈ کریں گے جن کو آپ نے بہت خور سے دیکھنا کیونکہ انہی سے کوفتوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بن کے تیار ہوگا سب سے پہلے اس میں میں نے چار لسن کے جیوے ڈال دی ہے جنجر میں نے ڈال دی ہے فور سمال کسیز اور ایک بڑی سائز کی میں نے سبز مرچ چاہیے ڈال دی ہے اس کے اندر اب اس میں spices ایڈ کریں گے ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک کا ڈالا ہے بند ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر پاپ ٹی سپون اس میں میں نے ٹرمریک کا ڈال دی ہے گرم سالہ پیساور ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون بھر کے پاپی سیڈز یعنی کے خشخاش کے ڈالنے ہیں اب جب یہ سب چیزیں آپ اس میں ڈال دیں گے تو پھر اس میں ہم بائنڈنگ کے لیے ڈالیں گے ایک بریڈ کا سلائس جو اس طرقے سے سمال پیسیز میں توڑ کے میں اس میں ڈال دوں گی تاکہ چاپ کرنے میں ایزی ہو جائے سب چیزیں تو سب چیزیں جب اس میں ڈال دیں گے تو پھر ان کو ہم نے اچھے طریقے سے چاپ کر لینا ہے ان سب چیزوں کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیمہ ہے کوفتوں کا اس طرح کا ہمارا بن کے تیار ہونا چاہیے بہت ہی نرم بہت ہی سوفٹ اس میں ہر چیز جو انسی اچھے طریقے سے چاپ ہو گئی ہے تو کیمہ بھی بہت سوفٹ بن کے تیار ہو گئے ایک ٹیبل سپون لیں گے اس کے ساتھ آپ ایک کوفتہ بنائیں گے تو اسی سائز کے باقی کوفتے بھی بن کے تیار ہوں گے ایکولی جب کوفتوں کو آپ شیپ دینے لگیں تو تھوڑا سا ہاتھ کو پانی لگا لیں یا آئل لگا لیں تو پھر اس طریقے سے اب ہم کوفتے بنانے سٹارٹ کریں گے بہت اچھی آپ نے شیپ لے کر آنی ہے اور ایک جیسے کوفتے جو ہیں یہ بنا کے تیار کرنے تو اس طرح کی جو شیپ ہے کوفتوں کی بن کے تیار ہو گئی ہے باقی سب کوفتے بھی میں بناتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں سب کوفتے ہمارے بن کے تیار ہو گئے اب ہم ان کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں آئل ڈال دی ہے مسترڈ آئل میں یوز کر رہی ہوں ہاف کپ میں نے آئل کا ڈال دی ہے اور ساتھ اس میں چاپڈ آنین ڈال دوں گی جو میں نے ون لارڈ سائز کا آنین لیا تھا اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے چاپ کر لیا تھا اب جو یہ پیاز آئی اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے سوفٹ ہو جائے تھوڑا سا تھوڑا سا فرائی ہو جائے تو پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے ادرک اور لسن میں دونوں چیزیں چاپڈ ڈال رہی ہوں اور اس میں میں ون ون ٹیبل سپون دونوں چیزوں کا یوز کر رہی ہوں یہ دونوں چیزیں اس میں ڈال کے ان کو بھی ہم فرائی کریں گے تاکہ ان کا کچھاپن دور ہو جائے اور یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے دونوں چیزیں اب اس میں ٹمارٹر ڈالیں گے اس کو بھی میں نے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا تھا ککنگ کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کو میں نے اچھے طریقے سے پیس کے استعمال کیا ہے تو اس کی آج ہم بنائیں گے گریوی اور گریوی ایزیلی بن کے تیار ہو جائے تو اسی لئے ہر چیز کو ہم اس طریقے سے پیس کے ڈالیں گے چاپ کر کے ڈالیں گے اس طرح آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی اور کھانا بھی جلدی بن کے تیار ہو جائے گا اب اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کرتے ہیں وان ٹی سپون میں نے اس میں نمکہ ڈالا ہے وان ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر اور اس میں حلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون پھر اس کو مکس کریں گے اب ان مسالوں کو ٹمارٹر اور پیاز میں اچھے طریقے سے بھونیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے ہمارا تھوڑا سا گل جائے فائیو منٹس کے لئے میں نے اس کو کور کر دیا اور اب اسے چیک کرتے ہیں مسالہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے پکرہ کوفتوں کا اس کو مکس کریں گے اب ساتھ ساتھ اس میں ہم نے اور سپائسز ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے تو اس میں میں گرین چلی ستین ڈال رہی ہوں ثابت ہی میں نے ڈال دی ہے اس میں اور ان کو اچھے طریقے سے پکائیں گے پھر اس میں ہم دہی ڈالیں گے جو میں اس میں ون کپ دہی کا ڈال رہی ہوں مکس کر کے ڈالنا ہے آپ نے اور اس کو تیز آنچ پر ڈالنا ہے ہم دانے دار بنا رہے ہیں اس کا جو گریوی ہے تو اس لئے تیز آنچ پر ڈال سکتے ہیں اب اس میں میں نے سفید زیرہ ڈال ہے ون ٹیبل سپون بھر کے چار لانگ ڈال لیں ہیں تین سبز الچیاں ڈال دی ہیں توڑ کے ڈال لیں آپ نے سبز الچیاں اور ان سب کو مکس کریں گے مسالے میں بھونیں گے مسالوں کو تو ان کا اچھا سا روما ایک ٹیسٹ جو ان سا ڈوائلپ ہو جائے گا پھر اس میں کوفتے ڈال دیں گے جیسے آئل سپرٹ نظر آئے گا آپ کو کہ آئل سپرٹ ہو گیا تو کوفتے سب اس میں ایڈ کر دیں گے اور کوفتے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بہت سمودلی اس طرح آرام آرام سے آپ نے اس کو ٹان کرنا ہے تاکہ کوفتے ہمارے ٹوٹیں نا اب ان کوفتوں کو ہم نے مسالے میں خوب اچھے طریقے سے بھوننا ہے پینے فرائے کریں گے تاکہ کچھا پان ان کا دور ہو جائے اور کوفتے بھی اچھے طریقے سے پک جائیں تو 5-7 منٹس میں نے کوفتوں کو بہت اچھے طریقے سے اس مسالے میں بھوننا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بھی اس کا جو ہے یہ سپرٹ ہو گیا اس میں خوب دھیر سارا ہرا دھنیا ڈالیں گے جو میں نے تقریبا ہاف کپ کے قریب سبس دھنیا ڈال دیا ہے یہ ڈال کے اس کو بھی مکس کریں گے اور اس کو جب مکس کر لیں گے تو پھر ساتھ ہی اس میں ہم نے ڈال دینا پانی پانی اس میں گریوی کے لیے ڈال رہے ہیں تو میں اس میں 2-5 کپ پانی کے ڈال رہی ہوں کیونکہ جتنا یہ پکے گا اس میں آدھا کپ جو ہے یہ پانی کا پانی کا تو باقی دو کپ اس کے اندر پانی کے رہ جائیں گے تو گریوی ہماری شاندار سی بن کے تیار ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ اس کو چاول نان کے ساتھ بھی کھائیں گے تو گریوی اتنی انف ہوگی کہ آپ آرام سے اس کو ایزی لی کھا سکتے ہیں اب لاسٹ پیس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا گرم سالہ پسا ہوا یہ میں نے ڈالا ہے وان ٹی سپون اسے مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور ہیٹ کو آف کر کے آپ نے اس کو کور کر دینا تاکہ آئل اس کا سیپریٹ ہو جائے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے تو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ اس کے لپ دیکھیں کتنا شاندار ہماری جو کورتیں ہیں یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں اس کو نان روٹی پراتھے کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کھائیں گے تو خوب انجوائے کریں گے ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ